موسیقی دوستو اب باقاعدہ موشائرے کا آگاز ہونا چاہتا ہے میں بلا کسی تاخیر کے آج کے صاحب نظام ناظم تاہیر نکار صاحب سے گجارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے فرض سے سامائن کو محضوظ کریں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی صفات بیان کرنا مجھے سے کم اقل اور ناکس الاقل سے بہت دور ہے اس کے حضور اپنا عریضہ پیش کر کے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں گے ہم کہ تیرا کرم کے تو مجھے جواز افتخار دے فقیر شہر علم ہوں زکاة اعتبار دے میرے کریم آسووں کی نظر ہے قبول کر میرے نظیم اور کیا تیرا گناہگار دے قیامتیں گزر رہی ہیں کوئی شہسوار بھیج وہ شہسوار جو لہو میں روشنی اتار دے تیرے کرم کی بارشوں سے سارے باگ کھل اٹھے ہوائے مہر نفرتوں کا سارا زہر مار دے میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگار دے سمار دے اہلِ علم و دانش کا یہ مجمع یہاں پر لبکشائی کی جرت کرنا میرے بس سے تو باہر ہے اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سما خراشی ہو تو اس کے لئے معذرت خواہوں دوستو شکیل ہے وہ شکیل صاحب نے مجھ سے گزارش کی بلکہ حکم کیا میں یہ کہوں ایک عرصہ دراز سے نظامت کے حوالے سے بہت دوری اختیار کر لی دی جو ذکر زیاور احمان انساری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا انٹی کلچر کا وہ انٹی کلچر میرے اپنے برحان پور میں کچھ زیادہ سرگرم ہے اور اسی کے نتائج مجھے بھگتنے پڑے تھے ورحال میں یہاں کے مخلص دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم دیا اور میری حمد افضائی کی آج اس اس محفل میں اردو عدب کے حوالے سے وہ اہم ستون اکھٹا ہیں جن کے اوپر بجا طور پر اردو عدب اور اردو آلوں کو ناس کیا جانا چاہیے میں کن کن کا نام لوں باری باری ہم ان سے ہم کلام ہوں گے باری باری ان کو زہمت دیں گے اور میں نے یہ پایا ہے اس وقت کے اس محفل میں بیشتر شورہ اکرام جو ہیں غزل کے حوالے سے جانے پہچانے جانے والے ہیں غزل جس کے تعلق سے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خسرو کے دہلیس سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور یوں گویا ہوئی کہ وہ غزل مختلف انداز سے اپنا سفر کرتی رہی اور ولی دکنی کی آواز میں بڑی طہارت پائی گئی کہ ذکر کرنا ہر گھلی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دلے بیمار کا مختلف شہروں سے یہ غزل کا سفر جاری ہو ساری رہا سراج اورنگابادی سے اس غزل کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ خبر تہیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی صبح خبری رہی اس غزل نے شمال میں اپنے سکہ بٹھایا اور غالب جیسا شاعر پیدا کیا کہ ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عزر مستی ایک دن قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی اے دن وہ غزل جس نے میر کے شاعری میں یاسیت کے طوفان اٹھائے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے وہ غزل اپنا سفر جاری ہو ساری رکھیے ہوئے ایک بالکل نئے انداز سے جو پھر میں وہی ذکر کروں کہ زیاور احمان صاحب نے جو بات کی کہ کچھ ایسے نمائی نام آگئے ہماری اس اردو عدب میں کہ جنہیں ہم ایک ایک دور سے تعبیر کرتے ہیں وہ دور جو غالب کا دور تھا میر کا دور تھا وہ تبدیل ہوتا ہے اور فراق اقبال سامنے آتے ہیں کہ آئین جوہ مردی حق گوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی یا پھر ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست تیرے جمال کی دوشیز کی نکھرائی غزل مختلف انداز میں ہم سب سے ہم کلام ہے اب جو لہجہ ہے غزل کا وہ ان اس دور کے شورہ سے بالکل تبدیل ہو چلا ہے بز میں جانا میں نششتیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار یہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا یا پھر کہ ہمارے تمہارے دور میں سنسد بھون ہے جس کا نام ہمارے دور میں ہوتا تو استبل ہوتا ایک نئے انداز سے شائری کا حوالہ پیدا کیا جانے لگا ہے ان سب میں اگر کوئی اپنے اسلوپ کے حوالے سے اپنی پہچان کے حوالے اپنی ایک الگ لہجے کے حوالے سے اپنی پہچان مناتا ہے وہی شائر زندہ اور کامیاب ہے ایسے آج ہماری فیرس میں زیادہ شورہ ہیں جنہیں ہم ان کے اسلوپ کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں آئیے اس غزل کے حوالے سے مجھے ابھی جب میں نے شاکیل بھائی سے ملاقات کی تو مجھے پتا چلا ہے کہ شاکیل بھائی نے مجھے بتایا کہ شرجیل نے پڑھنے سے انکار کر دیا ہے میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہوئی بھائی کہ مہمان رہے اور میزبان کیا میزبانی نہ ہو میزبان رہے اور میہمانی نہ ہو تو یہ تو بالکل غلط بات ہو جائے گی میں نے ان سے شاکیل بھائی سے کہا کہ شرجیل سے ہم اس وقت نہیں کریں گے ہم ان سے درخواست ڈائریک مائک پر کی جائے گی ان سے درخواست پھر اتنے لوگوں کی سامنے انکار کی جورت شاید انہی بھی نہ ہو تو اس لیے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہم شرجیل ہی سے ہمارے اس پنشائرے کا آغاز کریں شرجیل جس نے بہت چھوٹے عرصے میں ایک اپنی نمائی پہچان بنائی اور وہ پلیٹ فارم جسے ہم ریختہ کے نام سے جانتے ہیں اس ریختہ کے اس میں اپنی چاندنی بکھیرنے والا شاعر ہے آپ کے اپنے شہر کے لوگوں کو بجا طور پر فخر ہونے جائے شرجیل انساری پر کہ بہت کم عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے کہ اس دیرمیان میں ہمیں علی بی بھی بولنا نہیں آتا اور اس عرصے کے اندر جب آدمی کسی ایسے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ چل جائے تو بجا طور پر فخر کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ شرجیل انساری سے ہم مخاطب ہوں اور شرجیل کو غزل کے لیے آواز دے زفر گورکپوری کے شہر کے ساتھ کیا اگلے گی ابھی فن کے زمین اور دفینے چمکیں گے ابھی دامن اردو پہ گوھر اور گزارش کرتا ہوں شرجیل انساری تشریف لائیں مائک پر اور اپنی تحقیق تخلیقات سے نوازیں مسالحت سے نکالیں گے حل دعا سے نہیں مسالحت سے نکالیں گے حل دعا سے نہیں ہمارا مسالہ بندوں سے ہے خدا سے نہیں مسالحت سے نکالیں گے حل دعا سے نہیں ہمارا مسالہ بندوں سے ہے خدا سے نہیں مجھے انہا کو بھی اپنی جواب دینا ہے مجھے انہا کو بھی اپنی جواب دینا ہے پلٹ کے آؤں گا لیکن تیری صدا سے نہیں مجھے انا کو بھی اپنی جواب دینا ہے مجھے انا کو بھی اپنی جواب دینا ہے پلٹ کے آؤں گا لیکن تیری صدا سے نہیں تمام عمر اسی کا رہوں گا میں شرجیل تمام عمر اسی کا رہوں گا میں شرجیل اگر وہ میرا نہیں ہے میری بلا سے نہیں کمام عمر اسی کا رہوں گا میں شرجیل اگر وہ میرا نہیں ہے میری بلا سے نہیں دیکھے گا یہ گزل پیش کرتا ہوں کبھی دریچہ کبھی در دھڑکنے لگتا ہے کبھی دریچہ کبھی در دھڑکنے لگتا ہے ہمارے دل کی طرح گھر دھڑکنے لگتا ہے کبھی دریچہ کبھی در دھڑکنے لگتا ہے ہمارے دل کی طرح گھر دھڑکنے لگتا ہے وہ دل بناتا ہے پتھر پہ اتنی خوبی سے پھر اس کے بعد تو پتھر دھڑکنے لگتا ہے وہ دل بناتا ہے پتھر پہ اتنی خوبی سے وہ دل بناتا ہے پتھر پہ اتنی خوبی سے پھر اس کے بعد تو پتھر دھڑکنے لگتا ہے اور جڑے ہیں سارے نظارے اسی کی نظروں سے جڑے ہیں سارے نظارے وہ دیکھتا ہے تو منظر دھڑکنے لگتا ہے جڑے ہیں سارے نظارے اسی کی نظروں سے وہ دیکھتا ہے تو منظر دھڑکنے لگتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے بے قرار اتنا نکل کے سینے سے باہر دھڑکنے لگتا ہے اور ذرا سی دیر برابر میں بیٹھتا ہے کوئی ہمارا دل بھی برابر دھڑکنے لگتا ہے ذرا سی دیر برابر میں بیٹھتا ہے کوئی ہمارا دل بھی برابر دھڑکنے لگتا ہے اور عجیب بات ہے جب ٹوٹتا ہے دل شرجیل کچھ اور پہلے سے بہتر دھڑکنے لگتا ہے عجیب بات ہے جب ٹوٹتا ہے دل شرجیل عجیب بات ہے جب ٹوٹتا ہے دل شرجیل کچھ اور پہلے سے بہتر دھڑکنے لگتا ہے واقف نہیں ہوں پوری طرح دل کے حال سے واقف نہیں ہوں پوری طرح دل کے حال سے ویسے میں اس کے ساتھ ہوں انتیس سال سے واقف نہیں ہوں پوری طرح دل کے حال سے ویسے میں اس کے ساتھ ہوں انتیس سال سے اور خواب و خیال ہو گیا اس کا خیال بھی خواب و خیال ہو گیا اس کا خیال بھی جس کے خیال ملتے تھے میرے خیال سے خوابو خیال ہو گیا اس کا خیال بھی جس کے خیال ملتے تھے میرے خیال سے اور تم نے کوئی سوال بھی مجھ سے نہیں کیا تم نے کوئی سوال بھی مجھ سے نہیں کیا پیدا کئی سوال ہوئے اس سوال سے دیکھئے گا شکیل جمالی صاحب کی ایک شکیل جمالی صاحب کی گزل ہے جس کا مطلع ہے بستی چھوڑ کے جانے والے اچھے لگتے ہیں سر میں نے جھرت کی خیر آپ کو سنا دی تھی یہ گزلخ ہے لیکن عرض کرتا ہوں بکھرے گیسو دل کے چھالے اچھے لگتے ہیں بکھرے گیسو دل کے چھالے اچھے لگتے ہیں ہمیں محبت کرنے والے اچھے لگتے ہیں بکھرے گیسو دل کے چھالے اچھے لگتے ہیں ہمیں محبت کرنے والے اچھے لگتے ہیں اور چوڑی اچھی لگتی ہے بس تیرے ہاتھوں میں چوڑی اچھی لگتی ہے بس تیرے ہاتھوں میں تیرے کان میں ہوں تو بالے اچھے لگتے ہیں چوڑی اچھی لگتی ہے بس تیرے ہاتھوں میں تیرے کان میں ہوں تو بالے اچھے لگتے ہیں اور تم کو تو ہے حد سے زیادہ شوق کتابوں کا مجھے تو آنکھیں پڑھنے والے اچھے لگتے ہیں اور یہی تو رکھتے ہیں گھر کی ویرانی کو آباد اسی لیے مکڑی کے جالے اچھے لگتے ہیں یہی تو رکھتے ہیں گھر کی ویرانی کو آباد اور یہی تو رکھتے ہیں گھر کی ویرانی کو آباد اسی لیے مکڑی کے جالے اچھے لگتے ہیں اور جب سے ایک بجنوری دلی میں آیا شرجیل جب سے ایک بجنوری دلی میں آیا شرجیل تب سے سارے دلی والے اچھے لگتے ہیں